دوستو محبت کا یہ صفلی تعویز کریں پھر محبوب کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ کے لیے وہ مچھلی کی تدران نہ تڑپے تو پھر کہنا اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکوراتا رکھے اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو کس کو کوئی لڑکی آنٹی ٹیچر بابی پسند نہیں ہوتی سب کو پسند ہوتی ہے اور سب اس سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو ایسی ہی لڑکی آنٹی ٹیچر بابی سے پیار کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست اور پاورفل عمل لے کر آیا ہوں جس کو کر لینے کے بعد آپ اپنی محبت کو بستر پر لے جا کر مزے کر سکیں گے اس کے ساتھ سب کچھ کر سکیں گے رنگ رلیاں منا سکیں گے تو اس عمل کو کس طرح کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی مکمل دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کو اس عمل کی سمجھ جائے تو آج آپ کے لیے دوستو میں محبت کا ایک صفلی تعویز لے کر حاضر ہوا ہوں یہ محبت کا صفلی تعویز کریں اور پھر محبوب کی جو حالت ہے وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے آپ کا محبوب آپ کے لیے مچھلی کی طرح تڑپے گا یہ وظیفہ یہ عمل جس کے لیے کر دیں گے وہ آپ کی محبت میں مچھلی کی طرح تڑپے گا اس چیز کو دیان میں رکھیں کہ جس کے لیے بھی یہ عمل کر دیں گے جیسے مچھلی بینا پانی کے بغیر پانی کے تڑپتی ہے مچھلی بغیر جل کے جیسے رہتی ہے جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے بلکل اسی طرح سے محبوب آپ کے بینا تڑپے گا اس کو چین اور سکون بلکل بھی نہیں آئے گا جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کاٹ کر سکپ کر کے یا پھر اگر آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل ایجو سٹیشن اردو انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی آپ کا محبوب اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے بغیر رہ نہیں پائے گا آپ کے محبوب کے دل میں آپ کی اس قدر محبت پیدا ہو جائے گی آپ کے محبوب کا ایک منٹ بھی آپ کے بینہ بات کیے رہنا اس کا مشکل ہو جائے گا تو آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ یہ تعویز کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور جس کے دل میں بھی چاہیں آپ اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں جس کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو آئیے کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس عمل کو کرنے یہ جان لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو بسند کرتے ہیں کسی سے محبت کرتے ہیں تو کس طریقے سے آپ اس کو اپنا بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کے اپنی لئے محبت پیدا کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے مثلا یہ جو تعویز ہے یہ آپ مارکر یا کسی بھی بلیک پینٹ سے بنا سکتے ہیں بلیک پینٹ سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی پرماننٹ مارکر بھی مل جاتا ہے تو یہ مارکر آپ کو لے لینا ہے تو کسی قسم کا بھی مارکر یہاں پہن لے لیں چونکہ یہ ایک جو ہے سفلی تعویز ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ نے پیپل کے پتوں پر بنانا ہے اگر پیپل کے پتے پر یہ آپ کو نہیں ملتا ہے تو کسی بھی درخت کے ہرے پتے پر آپ کو یہ بنا لینا ہے اور اگر آپ کو پان وغیرہ کا پتہ مل جاتا ہے تو پان کے پتے پر آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور پتے کے کسی بھی حصے پر آپ اس تعویز کو بنا سکتے ہیں پیچھے کے حصے پر آگے کے حصے پر جس حصے پر بھی آپ چاہیں اس کو آپ پتے کے اوپر بنا سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا اس کا معاملہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے یہ عجیب طریقے سے عمل کیا جاتا ہے کسی بھی درخت کا آپ نے پتہ لے لینا ہے اور اگر آپ کو پیپل کا پتہ مل جاتا ہے تو اس جیسی بات نہیں اس کو اگر آپ پان کے پتے بھی کر لیں پان کے پتے پر بھی کر لیں تو وہ بھی بہتر ہے پان کے پتے پر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں نقش جس پتے پر آپ بنائیں گے وہ جو پتہ ہے نا وہ ہرہ برہ ہونا چاہیے تو وہ پتہ آپ کہیں سے بھی حاصل کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کہیں پر بھی بیٹھ جانا ہے اس عمل میں طہارت شرط نہیں ہے پاکیزہ ہونا پاک صاف ہونا شرط نہیں ہے اگر آپ ناپاک بھی رہتے ہیں تو تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو بس پیپل کا پتہ یا پھر کوئی اور پتہ لے لینا ہے اور پتہ اور یہ لے کر کلم لے کر آپ نے گوشہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے تنہائی کے گوشے میں بیٹھنے کے بعد آپ کو یہ نقش تیار کرنا ہے نقش تیار کرنے سے پہلے آپ کو ضروری ہے کہ آپ موہ میں اپنے میں کوئی بھی میٹھی چیز لازمی رکھ لیں اگر مرد کر رہا ہے تو بھی کوئی میٹھی چیز اپنے موہ میں رکھ لیں اور اگر اس عمل کو عورت کر رہی ہے تو پھر بھی آپ کوئی بھی میٹھی چیز اپنے موہ میں رکھ لیں میٹھی چیزیں مراد چینی مصری یا کوئی بھی اور میٹھی چیز کوئی ٹوفی بغیرہ بھی آپ اپنے موہ میں رکھ سکتے ہیں جو میٹھی ہو تو ایسی چیز موں میں رکھ لینے کے بعد آپ کو یہ والا جو نقش ہے یہ بنانا ہے یہ نقش بناتے وقت موں میں میٹھی چیز کا ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ نے جو باہر کی طرف یہ جو دائرہ بنا ہوا ہے یہ دائرہ آپ نے کھیچنا ہے اس پتے کے اوپر ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو دیکھیں اس کے اندر جو ایک مستدیل سی بیکر ڈبا بنا ہوا ہے یہ ڈبا آپ نے بالکل اسی طرح سے بنا لینا ہے جو ڈبے کے اندر پہلے آپ پور کریں گے تے پھر چار پھر واو پھر دو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے نو ایک دو تین پانچ یہ بالکل اسی طریقے سے آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس نیچے والی لائن میں جو لکھنا ہے وہ لکھنا ہے چار پانچ ایک تین اور دو تو اس طریقے سے دوستو آپ کا یہ نقش بر جائے گا آپ اس نقش کو پور کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں آپ کو چونکہ یہ ایک صفلی عمل ہے اس کے دیچے دوستو مطلوب کا عذاب لکھا جائے گا سب سے نیچے آپ نے مطلوب کا نام لکھنا ہے اس میں ماں کا نام نہ لکھیں ماں کے نام کے ساتھ میں آپ نے اس عمل کو بالکل بھی نہیں کرنا ہے بلدہ یہ اول اتنا اثر انداز ہوتا ہے اتنا پور اثر ہوتا کہ جس کا بھی آپ نام لکھیں گے اس کے اوپر بھی اس کا اثر جائے گا تو اس لیے اس میں صرف اور صرف آپ محبوب کا نام لکھیں اور ساتھ اپنا نام لکھیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے محبوب کا نام لکھنا ہے محبوب کا جو بھی نام ہے آپ نے لکھ دینا ہے اور اس کے نیچے پھر آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے اور اگر آپ ہندی انگریزی میں بھی یہ اپنا نام لکھنا چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اس میں بن یا بنتے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس عمل میں اس تعویز میں ماں کا نام جو ہے وہ نہیں لکھا جا رہا تو اس طریقے سے دوستو جب یہ نقش تیار ہو جائے پتہ آپ نے اٹھا کر رکھ لینا ہے اور اس پتے کو آپ نے سائے میں سکھا دینا ہے مثلا کوئی بھی ایسا روم ہے جہاں پر کوئی دوب وغیرہ نہ آتی ہو جس میں روشنی نہ آتی ہو یا دوب نہ پہنچتی ہو کم از کم اس کو آپ نے دوب میں نہیں بلکہ چھاؤں میں سائے میں اس کو آپ نے سکھانا ہے آپ رکھ دیں ایک دن کے لیے رکھ دیں تو یہ پتہ سکھ جائے کوئی بھی پتہ ہوتا ہے وہ ایک سے دو دن کے اندر مرجانا شروع ہو جاتا ہے بلکل سکھا دینا ضروری نہیں ہے لیکن اگر یہ پتہ مرجا جاتا ہے تو پھر آپ اس کے بعد کا کام کر سکتے ہیں کب از کب ایک دیر رکھے تو یہ جو پتہ ہے یہ مرجا جائے گا پتہ جب مرجا جائے تو پھر آپ نے اس پتے کو لینا ہے اور لے کر آپ کو کہیں بھی آگ جلانی ہے یا پھر اس کو آپ چولے وغیرہ میں بھی یا تندور وغیرہ میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں آپ اس پتے کو بس ڈال کر جلا دیں بس جیسے بھی پتہ جلے گا محبوب قادر آپ کے لیے ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو دوسرے سامل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ ایسے اجازت لے کر اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس عمل میں کامیابی ملے گی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں شیئر کر دیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ویڈیوز کے نوٹفیکشنز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ